اسلام علیکم یعنی علیہ السلام عدد آج آپ کو ایسی زیارت کرنا میں جا رہا ہوں جس کے روزے پر بظاہرین کو کم لے کے آتے ہیں آپ کا نام ہے جن حضرت بکر ابن علی علیہ السلام یعنی امام علیہ السلام کا وہ شہزادہ جو مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے لے کر کرولا تک آئے اور آپ کربلا میں زخمی ہوئے اور آپ کا روزہ یہاں پر ہے جن کی قبر پر ایک پتھر لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا ہے آپ کربلا کے شہید ہیں اور آپ کے ساٹھ ہجری میں شہدت ہے یہی وہ پتھر اس وقت میں موجود ہوں میں بقر ابن علیہ السلام کے روزے پر مزار بقر ابن علیہ السلام امام علیہ السلام کا وہ شہزادہ جو کربلا میں شامل تھا مولا حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے مدینہ سے لے کر آپ کربلا سے آئے اور کربلا کے بعد آپ کہتے ہیں جنگ میں شہید زخمی ہوئے تھے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کی شہادت واقع ہوئی جناب بقر ابن علی کا روزہ آپ کے سامنے ہو اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں آپ کو مکمل زیارت کرو ہوں خوبصورت روزے کی جہاں پر ظاہرین ہلا میں آتے ہیں مگر یہاں پر زیارت کے لیے کافی مومنین آتے ہیں اور کافی مومنین نہیں آتے ہیں یعنی کم مومنین آتے ہیں اور کافی مومنین نہیں آتے ہیں تو آپ مومنین سے گزارش ہے اپنے سالار جو لے کر آتا ہے جو بھی ٹوریزم ہوتا ہے ان کو کہیں امام علی علیہ السلام کا اتنا پیارا خوبصورت شہزادہ ہے جو کربلا میں شامل تھا ساتھ تھا میرے مولا حسین ان کی نصرت کے لیے اور پھر آپ کو زخمی ہو کر کربلا کی جنگ سے یہاں پر آپ کو شہادت واقع ہوئی ہے تو یہی ہمیں تاریخ ملتی ہے ان کی تو میں آپ کو چاہتا ہوں کہ ان کی روزے کی زیارت کرواؤں اس پتھر کی زیارت کرواؤں جب آپ کی شہادت ہوئی تو یہاں پر اس پتھر پر لکھا گیا ہاوہ بقر ابن علی علیہ السلام اور لکھا گیا کہ یہ مارکہ کربلا میں زخمی ہوئے تھے ان کے سلام میں یہی لکھا ہوئے ہیں تو ہلا شہر میں واقع ہو اور یہ راستہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں آپ کو آگ میں جلایا جا رہا تھا تو ان کے قریب ہی جو راستہ جاتا ہے وہیں پہ آپ کی مزار ہلا شہر میں بیسے تو ہلا شہر پورا کا پورا زیارتوں سے کیونکہ کربلا سے قریب ہیں بھرا ہوا ہے شہزاد علی علیہ السلام کے نہر فرات کے راستہ ہیں تو یہاں پر پانی کی سہولت تھی اور باغات تھے اور رہنے کے لائک تھی یہ جگہ یہاں سے مومنین ہاتے جاتے تھے سادہ بھی تو جس کی وجہ سے یہاں پر کافی جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کی مزارات موجود ہیں نجب کے علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں اور ہم جا رہے ہیں زیارت کے لئے جناب بقر ابن علی علیہ السلام کے روزے پر اور انشاءاللہ آپ سب مومنین کے لئے دعا کو ہیں اللہ پاک آپ کو یہ زیارت نصیب کرے جناب بقر کی اور ان کے روزے کی تعمیر جو پہلے بالکل شوٹا سا ایسا روزہ تھا ماشاءاللہ کافی اچھا کام چلا ہے جس کی وجہ سے کافی اچھا کام ٹکمیل تک پہنچ چکا ہے اور یہاں پر جیسے آپ کو بتائیں کہ مینر لگائے جاتے ہیں جو بھی ان کو شفاہ ملتی ہیں ان کے روزے سے تو ان کے نام سے یہاں پر اللہم بوضل اللہ سبحانہ تعالی و بارکت شہید امام بقر ابن علی تم شفاہی من مرضی لکھا ہوا ہے مجھے امارت سے شفاہ ملی ہے مارکہ اکرولا کی وہ شہید جو یہاں پر شہید ہوئے ان کا شکر گزار شکریہ کہ ان کے صدقے میں اللہ نے مجھے شفاہت اتا کی یہ بینر آپ دیکھ سکتے ہیں اور سامنے روزہ ہے خوبصورت جناب بقر کا یہاں پر چاروں طرف روزے کے سہن بن رہے ہیں کمرے بن رہے ہیں بچی ہے ملائکہ ان کی والدین کی طرف سے ان کی نانوں کی طرف سے یہ جو ہیں جناب شمیم اختر ان کی طرف سے یہ پروگرام کرائے گیا ہے بی بی شریفہ کے لئے بس تو ہم نے اضافی مومنین کو زیارت بھی کروائیے نبی اللہ یوب کی اور بقر بن علی کی مقام اپراہیم کی اور وہ جگہ جہاں پہ حضرت ایوب کو شفاہ ملی اور کوشش کریں گے اس جگہ کی بھی آپ کو زیارت کر رہے ہیں جہاں پہ میرے مولا علیہ السلام نے سورج کو پلٹایا تھا اور خوبصورت روزہ آپ کے سامنے ہیں سلام پڑھ رہے ہیں کوئی بھی ایک پڑے سب کی طرف سے ہو جائے گا چلتے ہیں جناد بکر کی زیارت کر رہا ہوں بکر ابنہ امام علیہ السلام یہ وہ پتھر ہے جب ان کی شہادت ہوئی تو یہ جملے اس پہ لکھے ہوئے تھے اور اس جملے کی جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ ہاتھ بکر ابن علی علیہ السلام اور یہ جناب امام علیہ السلام یہ جناب بکر ابن علی کا وہ پتھر ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بکر ابن علی ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ وفات آپ کی ہوئی ہے شہادت جو ہی ہے ساٹھ ہجری میں ہوئے اور آپ کو کربلا میں زخمی کیا گیا تھا آپ کربلا میں شامل تھے ان کے پتھر پہ یہ جملہ لکھا ہوا ہے جو پتھر آج بھی ان کے روزے پر پاکی ہیں تو یہ روزہ ہے امام علیہ السلام کا شہزادہ جناب بکر ابن علی علیہ السلام یہ وہ پتھر ہے جس پہ سامنے لکھا ہوا اس زمانے سے لے کے آج تک جس پہ تاریخ شہادت لکھے ہوئی ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ حابہ بکر ابن علی علیہ السلام اور باقیہ کربلا میں آپ زخمی ہوئے اور پھر یہاں پر آپ شہادت پر فائز ہوئے یہ پبر ہے آپ کی اور آپ کا روزہ جو ہے زیر تعمیر ہے اور میری دعائیں ہیں آپ تمام مومنین کے لئے جو بھی جناب بکر علیہ السلام کے روزے پہ آنا چاہتا ہے اللہ پاک آپ کو یہ زیارت مقدس نصیب کریں کوئی عام زیارت نہیں ہے امام علیہ السلام کا شہزادہ مولا حسن کا بھائی مولا حسین کا بھائی مولا غازی ابباس علمدار کا بھائی بی بی ام المسائب کا بھائی کوئی عام شخصیت نہیں بہت بڑی شخصیت ہے کربلا کے مسائب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں تو یہ پتھر جس پہ یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ یہ روزہ ہے جناب بکر ابن علیہ اور آپ کی شہادت کی تاریخ لکھ ہوئی ہے ساٹھ ہجری اور جب یہ کربلا کا واقعہ ہوا آپ کے سلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کربلا کے زخمی ہیں اور اس جگہ پر آپ کی شہادت واقعہ ہوا اللہ پاک تمام مومنین کو اس کی قبر سے منور فرمائے زیارت کا شرف عطا کریں جن مومنین و مومنات مجھے دعاوں کیے کہا ان سب کے لئے دعا گو ہوں یہ قبر ہے جناب بکر علیہ السلام کی جو فرزند ہے امام علیہ السلام کے مومنین نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے لئے دعا خسر اس ملائکہ بیٹی کے لئے دعا اور جن مومنین مومنات نے مجھے دعاوں کیلئے کہا سب کے لئے میں دعا گو اللہ اس مقام مقدس سے آپ سب کو مشرف فرمائے آپ کو یہاں پر حصیب فرمائے السلام علیکی شہید یہ اس کی قبر پر لکھا ہوا ہے جملہ کہ سلام ہو اس پر جو کربلا کے شہید ہیں شہید مارکت کربلا کی جنگ کو کہا جاتا ہے شہید کربلا کی اس واقعے کو کہا جاتا ہے خسرت خول لگے ہوئے ہیں اور ان کی قبر مبارک کے دل کو منور کریں اللہ آپ کو نصیب کریں ان کے قبر کی زیارت اور جہاں پر آنا اور خصوصاً جنہوں نے مجھے دعاوں کیلئے کہا ان سب کیلئے دعا گو کہ اللہ جن جن کے گھروں میں مسئیبت ہیں پریشانی ہیں دور فرما جو کربلا آنا چاہتے ہیں ان کو کربلا کی زیارت نصیب فرما ہر ایک مومن اور مومنہ کے لئے دعا گو کہ خصوصاً جنہوں نے لنگر اور نیاز کا تحاون کیا ہوں اسی زیارت کے بعد نبی اللہ ابراہیم کے بعد جائیں گے اور اس کے بعد بی بی شریفہ وہ بھی کربلا کی زخمی بی بی ہیں جو ہلا شہر میں آپ کی شہادت ہوئی آپ مولا حسن کی شہزادی عراق میں سب سے زیادہ جو موجزے ہوتے ہیں بی بی شریفہ کے روزے پر جو بھی زیارت لیا حسن کی اللہمان صلی اللہ صلی اللہ محمد وآلہ اللہمان اللہمان سب سے زیادہ جو ہوتی اگر جس ممنا کیلئے جس ممنا تحاوت شہر بی شلیفہ ملائق بی اللہ امین اللہ امین اللہ امین